اگر آپ کو چھوٹے دماغ کے لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیں قرآن پاک اندر لکھا ہے میرے الفاظ نہیں قرآن کے الفاظ ہیں ان کو کہا گیا تم پاگل ہو یہ جملہ کہا گیا اللہ کے نبی کو اگر وہ آپ سے محبت کرتا ہے آپ کی خامی بھی اس کو خوبی نظر آئے گی اگر وہ آپ سے نفرت کرتا ہے آپ کی خوبی بھی اس کو خامی نظر آئے گی یاد رکھیں میرے آپ کے نزدیک اس روح زمین پر جو ٹاپ تھری مقامات ہیں ان میں سے ایک بیت المقدس یا بیت المقدس ہے جو شخص بھی میری مجزد اقصہ میں حاضر ہوا اور صرف یہاں نماز پڑھنے کے لئے آیا اس کا کوئی مقصد نہ ہوا اے اللہ تو اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دینا حضرت نو علیہ السلام علیہ العظم نبی تھے آپ کی ذات سے جو واقعہ وابستہ ہے قرآن پاک میں اس کا بہت ذکر آیا طوفان بہت بڑا طوفان تھا اور اگر اس دور میں جیولوجی کے ماہرین ہوتے تو جتنا پانی نکالا ہے زمین نے اتنا تو واتر ٹیبل کے اندر ہے ہی نہیں پانی کے اندر زمین کے نیچے اتنا پانی ہے ہی نہیں جتنا پانی باہر نکلا ہے اور اسمان جتنا پھٹا ہے اور جتنا گرا ہے کوہ جودی کے اوپر پاہ وہ کشتی ٹھہری ہے اور کوہ جودی کی جو اچائی ہے وہ اٹس آلموسٹ مور دن تھرٹی تھاؤزنٹ فٹ اور وہ ڈوب گئی ہے پوری اور قرآن پاک کے اندر جو یہ آیا آکے وہ کشتی کوہ جودی پر ٹھہری اور اچھال بہت بڑی تھی اچھال سے مراد بہت بڑی بڑی لہرے تھی اور یہ توفان نو دیکھیں اس دنیا کے اندر واقع ہوا نا یہ اور ابھی بھی میسوپٹامیا کے قریب آرمینیا کے قریب جو نئی دریافت ہو رہی ہے اس میں توفان نو کے آثار ہمیں مل رہے ہیں کہ کس طریقے سے وہ کشتی بنی جو نو سو فٹ لمبی تھی اور نو سو فٹ لمبی کشتی سو سال پہلے آپ نے وہ ساگوان کے درخت اگائے اور اس کے بعد سو سال میں وہ کشتی بنی اور قرآن پاک میں آتا ہے کیلوں کے ساتھ تو بنائی گئی اس پہ ڈامر لگایا گیا اس کا مطلب اس دور میں انجنرنگ بھی کتنی بڑی تھی وہ انجنرنگ تھی نا ساری دنیا کی پہلی کشتی بھی کہا جاتا اس کو اور جیسے وہ پانی نکلا اور اللہ کا وہ عذاب آیا اور جب حضرت نو علیہ السلام کے بیٹے نے کہا قرآن پاک میں بھی کسی پہاڑ کی پناہ لے لیتا ہوں وہ مجھے پانی سے بچا لے گا فرمایا آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں مگر وہ ہی بچے گا جس پر رحم فرما دے اور ان کے درمیان لہر حائل ہو گئی تو وہ بھی غرق کیے جانے والوں میں سے ہو گیا سوڑے نو سو سال تبلیغ کیتے تھے نو علیہ السلام نے سوڑے نو سو سال اور اسی بندے صرف ایمان لے کر آئے آپ سوچیں پیشنس کتنا ہوتا ہے انبیاء کے اندر سبر کتنا ہوتا ہے قرآن پاک کے اندر لکھا ہے میرے الفاظ نہیں یہ قرآن کے الفاظ ہیں ان کو کہا گیا تم پاگل ہو یہ جملہ کہا گیا اللہ کے نبی کو اولو العظم نبی کو باہمت نبی کو اللہ نے فرمایا کہ آپ نے اولو العظم لوگوں کا طریقہ اختیار کرنا ہے ان کی باتوں پر نہیں جانا ہتھ نو علیہ السلام یہ ہتھ آدم علیہ السلام کے کرنوں بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یہ تقریباً دس کرن کے بعد ایک شخص نے ارز کی یا رسول اللہ ہتھ آدم و ہتھ نو کے درمیان کتنا فاصلہ تھا فرمایا دس کرن اگر کرن سے مراد ایک صدی بھی ہو تو یہ ہزاروں سال کا فرق بن جاتا ہے حضرت نو علیہ السلام کا نام نوح آپ کا لقب ہے نوح مطلب نوحہ کرنے والا اللہ کی بارگاہ میں رونے والا ویسے آپ کا نام یا تو یشکر تھا یا عبدالغفار تھا آپ اللہ کے برگزیدہ بندوں میں سے ہیں اور جس خاص صفت سے اللہ تعالیٰ آپ کو یاد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا وہ ہے شکر کرنے والا اور شاکر نہیں بلکہ زیادہ بڑھ کر لفظ استعمال کیا گیا شکورا یعنی صرف زبان سے نہیں بلکہ دل سے اور جسم کے ہر ہر عزو سے شکر کرنے والا شکر کی سپرلیٹیو ڈگری ہے قرآن پاک میں کہا گیا اے ان لوگوں ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا وہ یقیناً بہت شکر گزار بندہ تھا تو ہر عزا ہر عزو کا شکر کیا ہے کہ اس عزو کو اللہ تعالیٰ کی طاعت و فرما برداری میں رکھا جائے حتی نوح علیہ السلام نے زبان کو کس طرح طاعت و فرما برداری میں رکھا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کی اپنے ہاتھوں کو اللہ کی نافرمانی سے بچایا اپنی آنکھوں سے حلال دیکھا تو ہر عزو کا شکر کیا ہے کہ اس عزو کو اس کام میں استعمال کیا جائے جو حلال ہے آپ کو آدمِ ثانی بھی کہا جاتا ہے آدمِ ثانی کہنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی کشتی میں جو لوگ سوار ہوئے کسی کی بھی اولاد آگے نہ بڑی صرف حضرتِ نوح علیہ السلام اور ان کی بیویوں کی اولاد آگے بڑی تھی یعنی ہم سب جو ہیں حضرتِ نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تو محترم سامین اکرام یہ حضرتِ نوح علیہ السلام کا درس ہے آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے کسرت سے روزے رکھتے حضرتِ عدریس علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا تھا حضرتِ عدریس علیہ السلام کے اٹھانے کے بعد لوگوں میں بد پرستی عام ہو گئی اور بالخصوص یہ بد تھے بد سواء یاغوس یاؤک اور نصر ان پانچوں کا نام قرآنِ مجید میں بھی آیا ہے اور یہ حضرتِ عادم علیہ السلام کے بیٹوں میں سے نام ہیں لوگ ان سے اتنے اٹائچ ہو گئے تھے کہ ان کے جانے کے بعد لوگوں نے ان کی پوجہ شروع کر دی اور شیطان نے گیم کیا گی شیطان نے کہا کہ میں ان کے مجسمیں بنا دیتا ہوں اور جہاں جہاں یہ لوگ بیٹھ کر تبلیغ کرتے تھے بیٹھتے تھے ان جگہوں پر مجسمیں رکھ دیتا ہوں انہوں نے اس بات کو مان لیا اور پھر شیطان نے یہ بھی کہا کہ میں ان کی تصویریں بنا کے مسجد میں رکھ دیتا ہوں اور تم ان کی تصویروں کی طرف دیکھ کر عبادت کرو لوگوں نے کہا نہیں ہم اپنے سامنے کسی کی تصویر کو نہیں رکھیں گے شیطان نے کہا پھر پیچھے رکھ دیتا ہوں پیچھے رکھوالی تصویریں لیکن رفتہ رفتہ ان کی عبادت شروع ہو گئی حضرتِ عدریس علیہ السلام کے بعد دنیا میں بد پرستی پھیلنا شروع ہو گئی اور پھر حضرتِ نو علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا چالیس سال کی عمر آپ کی تھی جب آپ کو نبوت عطا فرمائی دی لوگوں نے شدید سرکشی کا مظاہرہ کیا اور لوگوں نے جو اترازات کیے ان میں ایک اتراز یہ بھی تھا تم ہماری طرح کے بشر ہو ہم تمہاری بات کیسے مان لیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمہاری پیرگی ان لوگوں نے کیے جو قوم کے کمینے لوگ ہیں چھوٹے لوگ ہیں کمینے کا لفظ قرآن میں آیا کہ تمہاری پیرگی کرنے والے وہ ہیں جو قوم کے کمینے لوگ ہیں کمینے سے مراد وہ پیشے ان کے ایسے ہیں جو کہ کم ہیں تمہیں ہم یقین کیسے کر لیں تمہارے پاس کوئی ایسی پاور نہیں ہے کوئی سپر نیچرل پاور نہیں ہے تم فرشتے نہیں ہو کم از کم اس کے پاس دولت تو ہوتی جو نبی ہوتا اس کے پاس عہدہ بڑا تو ہوتا اب نوٹ کر رہے ہیں یہ اطراز دو ہزار تئیسے بھی وہی ہے وہ پانچ زار سال پہلے بھی وہی ہے وہ یہ اطراز آ چل رہے ہیں دولت میں آ رہا ہے بزرگی کا بڑھتری کا عہدہ میں آ رہا ہے بزرگی کا بڑھتری کا حتی نو علیہ السلام نے جواب ارشاد فرمایا میں تمہیں یہ کب کہہ رہا ہوں میں دولت مندوں میں کہہ رہا ہوں میں نبی ہوں اور نبی کا دولت سے کیا تعلق ہے وہ ایک اور چیز ہے یہ ایک اور چیز ہے تم میری بات مانو یاد رکھے گا انسان کی رائے کی پرواہ کبھی نہ کیجئے گا آپ ٹھیک ہے یا غلط ہے اس کا میار کوئی انسان کی رائے نہیں ہونی چاہیے دیکھیں کیا اطراز کر رہے ہیں اگر وہ آپ سے محبت کرتا ہے آپ کی خامی بھی اس کو خوبی نظر آئے گی اگر وہ آپ سے نفرت کرتا ہے آپ کی خوبی بھی اس کو خامی نظر آئے گی حضرت لوت علیہ السلام کے ماننے والوں کو عبادی سے نکالنا ہے کیا بہانہ بنایا یہ بڑے نیک بنتے ہیں ان کو عبادی سے نکالنا یہ بہانہ ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام پہ کفر کا عظام رکھ دیا ماذا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر دروب گوئی اور قزب کا ماذا اللہ توبت رکھ دی جتنے مرضی حردی لزیز بن جائیں آپ پر اطراز کرنے والا ضرور ہوگا کامیابی کی چوٹی پر پہنچ جائیں ٹانگیں گھیچنے والا پیچھے ضرور ہوگا نیک پریزگار بن جائے خیرات دے دیں وہ کہے گا یہ ریاکاری کر رہا ہے بیوی پہ نرمی کریں بیوی کا غلام بن گیا تو خلوص اور للہیت کے ساتھ اللہ اور اس کی مخلوق کے حقوق ادا کرتے رہے لوگوں کی رائے کی پرواہ نہ کریں حضرت نوح علیہ السلام کو انہوں نے اطراز کیا کہ تمہارے اندر میں کوئی ایسی بات نظر تو کوئی آتی نہیں ہے تو آپ نے اپنا پیغام ان تک پہنچایا اور ان کو بتایا کہ مجھے اللہ نے نبی بنا کر بھی جا ہے انشاءاللہ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہم آگے پڑھتے رہیں گے ابھی جو فلسطین میں حالات ہیں بلا شبہ مسلمان ہونے کے ناتے دل کرتا ہے ان کے اوپر اور دکھ ہوتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں اور جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہو پورا جسم تکلیف کا شکار ہو جاتا ہے اصل بات یہ کہ ہر مہینہ ڈیفرنٹ ہے جگہیں بھی مختلف ہوتی ہیں رمضان کا مہینہ زیادہ بابرکت ہے اور جیسے وہ شروع ہوتا ہے تو برکتیں ہوتی ہیں کئی دن زیادہ بابرکت ہے اور جس رہاں دس زلحج کا دن ہے بہت بابرکت دن ہے تو کچھ مقام بھی بڑے بابرکت ہیں تو یاد رکھیں میرے آپ کے نزدیک اس روح زمین پر جو ٹاپ تھری مقامات ہیں ان میں سے بیت المقدس یا بیت المقدس ہے ٹاپ تھری اگر گلنے ٹاپ تھری تظاری بات ہے خانہ کعبہ ہے میرے نبی پاک کا روزہ انور ہے اور ساتھ بیت المقدس تین ہی ہیں باقی بہت سے ہوں گے لیکن یہ ٹاپ تھری ہیں بیت المقدس کوئی عام جگہ نہیں ہے یہ نہیں ہے آپ کوئی عام جگہ نہیں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہر نبی کی جائے عبادت رہی ہے وہی آتی رہی ہے انبیاء کو یہاں اور بیت المقدس یعنی پاک جگہ بابرکت گھر یہ فلسطین کے دارالحکومت کے طور پر بھی بولا جاتا ہے مسجد اقصہ پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے اور یروشیلم بھی اس کو کہا جاتا ہے اس کو برکت ملی بڑی برکت ملی بلا شبہ یہ ایک بابرکت جگہ ہے لیکن اس کی برکتوں کی میراج اس وقت ہوئی جب میرے آقا میراج پہ یہاں رکے تھے اور یہی وہ جگہ تھی جہاں میرے آقا کی فضیلت انبیاء پر مسلم کی گئی سارے نبی کھڑے ہیں سوچیں وہ گروپ جو دنیا میں عظیم ترین پاک ترین گروپ ہے تمام انبیاء کٹھے ہو جائیں کیا شان ہوگی مسلح حالی امامت کا سب دیکھ رہے ہیں جبریل آدھ پکڑتے ہیں میرے آقا کا آگے کر دیتے ہیں آپ امام الانبیاء یعنی مسجد اقصہ سے پیار ہمیں ہیں کیونکہ وہاں پر آقا علیہ السلام نے نبیوں کی امامت کروائی تھی اور یہ بات جو قرآن مجید کے اندر آتی ہے متعدد آیات کے اندر اس کی فضیلت بیان کی گئی فرمایا کہ جس نے اپنے بندہ خاص کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصہ کی سہر کرائی جس کے اردگرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں قرآن کہ اس کے اردگرد برکت ہے تصفیر بیداوی کے اندر ہے برکت سے مراد یہ ہے ایک تو وہ ایریا بڑا اچھا ہے اس ایریا کے اردگرد نہریں ہیں پانی ہیں سبزہ وغیرہ ہیں ایک تو یہ ریزن ہے اور دوسری ریزن جو میں نے آپ کو بتائی کہ انبیاء پر وہی اترتی رہی یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بجا عبادت رہا اور ہمارے بھی ہماری امت نے بھی خاص عرصے اس کی طرف مو کر کے نماز پڑھی ہے یہ تو چوکے امام الانبیاء ہیں آخری نبی ہیں ہر چیز جدہ گانا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ ہمارا جو قبلہ ہے وہ خانہ کعبہ بن جائے اور پھر اللہ تعالی نے کیسا کرم فرمایا دورانے نماز قبلہ بدل گیا تو یہ برکت پہلے بھی تھی اور سفر مراج کے بعد یہ اروج پر پہنچ گئی بیت المقدس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس کی تھوڑی ہسٹری سن لیتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پہ ہجرت فرمائی حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی یہاں سے برکتیں حاصل کی اس کو برکتیں دیں آپ اللہ کے نبی ہیں اس کو برکتیں عطا فرمائیں اور فیراؤن کی ہلاکت کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو حکم دیا تھا کہ بیت المقدس کے اندر ہم نے جہاد کرنا ہے وہ مانے نہیں تھے تو ان پہ پھر تھوڑا سا عذاب بھی آیا تھا اور اس کے بعد حضرت دعود علیہ السلام نے اپنی حکومت میں بیت المقدس کو دار الحکومت بنایا اور آپ کے بیٹے حضرت سلمان علیہ السلام ہی وہز دا آرکیٹیکٹ آف مزید اقصہ حضرت سلمان علیہ السلام نے مزید اقصہ بنائی اور آپ کا جس میں مبارک بھی وہیں مدفن ہوا وہیں آپ دفن کیے گئے اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسی جگہ اپنی نبوت کا اعلان کیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا اعلان بھی بیت المقدس میں ہی کیا گیا اور پھر ساتھویں صدی میں شاہ روم حرکل نے بنی اسرائیل کی بدکاری میں ان کو بیت المقدس سے نکال دیا اور اسی دورہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اور اپنے لانے نبوت فرمایا تو محترم سامین اکرام میرے آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ دنیا میں سب سے پہلی مسجد کونسی ہے میرے آقا یہ مسلم کی دیس ہے فرمایا کہ سب سے پہلی مسجد مسجد حرام ہے اور پھر عرض کی گئی یا رسول اللہ دوسری مسجد کونسی ہے فرمایا دوسری مسجد مسجد اکسا ہے عرض کی گئی یا رسول اللہ دونوں میں فرق کتنا ہے فرمایا چالیس سال کا فرق ہے اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری عمت میں پوری زمین کو سجدے کی اور نماز پڑھنے کی جگہ قرار دیا گیا ہے کچھ لوگ اس حدیث کا مفہوم نکالتے ہیں کہ پوری زمین کو مسجد بنا دیا گیا یہ لفظ بڑھا ہے پوری زمین کو سجدہ کرنے کی اور نماز پڑھنے کی جگہ قرار دیا گیا ہے یہ اس حدیث کا پورا مفہوم ہے خورت سلمان علیہ السلام نے مسجد اقصہ کی تعمیر فرمائی اللہ تعالیٰ راضی ہوا اللہ نے فرمایا اے سلمان آپ مجھ سے مانگیں میں آپ کو عطا کروں گا حدیث سلمان نے مسجد اقصہ کی تعمیر کے بعد تین خواہشات کا اظہار کیا نمبر ایک اے اللہ میری پہلی خواہش یہ ہے کہ میرا ہر فیصلہ تیرے فیصلے کے مطابق ہو حدیث سلمان علیہ السلام کو پڑھتا ہونا جب میں مجھے آجزی انکساری کا بڑا درس ملتا ہے آپ کو اللہ نے اتنی بڑی سلطنت عطا فرمائی جنوں پر آپ کی حکومت تھی آپ کی پرندوں پر حکومت تھی چوٹیوں کی آواز آپ سن لیا کرتے تھے لیکن آجزی کہتی تھی ایک دفعہ تخت پر بیٹھے اور وہ تخت اسمان کی طرف اڑ گیا just remember a flying car or a very big sort of thing which is flying in the air still we cannot invent this thing ابھی تک انونشن نہیں ہوئی لیکن آپ کو اللہ نے تخت عطا فرمایا اسمان کی طرف اڑ گیا اور لوگ اور سب لوگ آپ کے پیچھے تھے جب بہتے دعوت علیہ السلام پڑھتے کچھ آپ کی آواز بڑی پیاری تھی لہنے دعوتی کہا جاتا ہے بہت ہی خوبصورت آواز تھی جب آپ اللہ کی حمد کرتے کچھاروں سے جانور آ جاتے پرندے اتر آتے جنازے اٹھ جائے کرتے تھے حتی سلمان علیہ السلام تخت سجائے کرتے تھے جنگل میں حتی دعوت علیہ السلام اللہ کی حمد بیان کیا کرتے تھے اور جب وہ تخت نیچے آیا ایک بندے نے کہا سبحان اللہ آپ نے رکھ کے پوچھا بندے تنہیں سبحان اللہ کہا وجہ کیا ہے کہا میں نے آپ کتنی سلطنت دیکھی اتنا گرانجور دیکھا اتنا بڑا دیکھا آپ کو کہا سن لے سن لے تیرا ایک بار سبحان اللہ کہنا سلمان کی ساری سلطنت سے افضل ہے کیونکہ یہ سلطنت چلی جائے گی اس کا ثواب رہ جائے گا اور سوچئے انہوں نے کس اخلاص کے ساتھ یہ کہا ہوگا بات ہے نا ایک بندہ کس اخلاص کے ساتھ کہہ رہا ہے یہ یقین کی دیئے یہ بڑی بات ہے یار کوئی تو ہونا جو دل کو جانتا ہو ہم تو بڑی بڑی باتیں کر دیتے ہیں اور کتنا کتنا جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں کسی نے مجھے کہا نا کہ کیا ہو رہا ہے میں نے کہا یہ کتنی بڑا کرم ہے کہ ہمارے دل میں چورک رہتا ہے ہر وقت کہ یار اللہ میرے دل کی بات جانتا ہے میں جو میرے ساتھ آگیا ہے گاہک میرا میں جو اس کو لمبی لمبی باتیں کر کے ادھر ادھر کر رہا ہوں میرے دل میں کیا ہے یاد رکھنا اللہ جانتا ہے اللہ جانتا ہے اس کو تم گھمارے ہو اس کا کردہ واپس نہیں کر رہے اس کو گھمارے ہو دو تیار باتیں کر کے اس کو ٹال رہے ہو اللہ جانتا ہے وہ تیرے دل میں اٹھنے والے وسوسے سے باخبر ہے this is very important کوئی تو ہے نا جو جانتا ہے کسی اور انسان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ کہے کہ یہ کیا بات کہہ رہا ہے میں اوپن نہیں آپ کو کہتا ہوں اندازے ہم لگاتے ہیں یہ غلط کہہ رہا ہوگا سائنس نے بھی بہت کچھ کہہ لی ہے کہ بات کرتے ہوئے کہ ناک کو چھڑے اگر بات کرتے ہوئے کہ ناک کو چھڑے دے تو سائنس یہ کہتی ہے کہ ہو سکتا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہو نگاہیں ملانے سے کترہ ہے تو ہو سکتا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہو مشینے بھی آگئے ہیں جو ایجنسیز کے پاس ہوتی ہیں بولتے وہ لگا دیتے کہ جھوٹ بول رہا تو اس کی فکر آ جاتی ہے لیکن ہمارا اختیار نہیں ہے اللہ ہے جو جانتا ہے تو حضرت سلمان علیہ السلام نے کہا اے مالک میرا فیصلہ ہمیشہ تیرے فیصلے کے مطابق ہو اور اگر آپ کو کسی کی بات کا پتہ چل بھی جائے نا تو اس پہ پھیلائے نہ کریں اس کو ہو سکتا ہے وہ توبہ کر لے آپ حضور میں گندہ کر لیتے ہیں اپنے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کوئی بات آ کر کی حضور نے فرمایا مجھے دوسروں کے بارے میں بات نہ بتایا کرو میں چاہتا ہوں میں جب اللہ کی بارگاہ میں جاؤں تمہارے ساتھ تمہارے لئے دل صاف رکھ کے جاؤں حدیث سنو یہ نہ بتایا کرے پتہ چل بھی جائے کون پاک صاف ہے مجھے بتائے ہر بندے میں پرابلم نہیں ہے اگر نکل آئے بول دیتا ہے بندہ چھوٹ غلطی کر جاتا ہے اس کو بتا دے سائیڈ پہ جا کے اس کو بتا دے نا سائیڈ پہ جا کے دنیا میں کیوں پرچار کر رہے ہیں اور کام خراب کر دیتے ہیں دوسری خواہش کا آپ نے اظہار کیا کہ مجھے ایسی بات شاہی اطا فرما جو میرے بعد کسی کے لائک نہ ہو تیسرا آپ نے فرمایا جو شخص بھی میری مجزد اقصہ میں حاضر ہوا اور صرف یہاں نماز پڑھنے کے لئے آیا اس کا کوئی مقصد نہ ہوا اے اللہ تو اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دینا نبی پاک نے فرمایا کہ آپ کی پہلی دو دعائیں تو قبول ہو گئیں تیسری دعا بھی اللہ کے حکم کے مطابق قبول ہو گئی دیکھیں کتنا بڑا ایک یہ شان ہے بیت المقدس کے اندر حضرت سلمان علیہ السلام کی دعا تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو فتح کیا سب سے پہلے آپ نے فتح فرمایا بڑی پیاری داستان ہے پھر کسی دن تفصیلن ڈسکس کریں گے لیکن جب حضرت ابو عبیدہ بن جرہ وہاں پر لشکر لے کر گئے تھے بیت المقدس میں فتح نہیں ہو رہا تھا قلاب بیت المقدس فتح نہیں ہو رہا تھا انہوں نے دروازے بند کر لئے تھے تو انہوں نے پھر کہا بڑے دن تک لگے رہے تیریں اور وہ جنگ ہوتی رہی جانوں کا نقصان ہوتا رہا تو انہوں نے کہا دروازہ کھولو تم ہمیں ریزسٹ نہیں کر سکو گے حضرت عمر فاروق کا دور تھا سپر پاور نہیں ریزسٹ کر سکو گے کہا تم ہم نے کتابوں میں حال پڑھاوا ہے جس نے بیت المقدس کو پتا کرنا ہے تمہارے اندر وہ نشانیاں نہیں ہیں کہا نشانیاں بتاؤ کہا سنو اس کا نام عمر ہوگا اور اس کا لقب فاروق ہوگا وہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص امتی ہوگا اب اس کا راوٹ ہے کام جیل گئے حضرت عمر فاروق عاظم کو خط بھی جا کے یہ تو یہ بات کہہ رہے ہیں حضرت عمر فاروق کا پھر آنا نکلنا اس کی ساری ایک الکس سٹوری ہے اور بڑی پیاری سٹوری ہے جس طریقے سے آپ آئے آپ نے وہ قیمتی جببہ زیبے تن کیا اور تھوڑے در بعد اگدم اتار دیا کسی نے کہا حضورہ بیتر مقدس کے فاتح کے طور پر جا رہے ہیں کپڑے یہی پہنے کہا نہیں اس کو پہن کہ عمر اپنے دل میں فخر محسوس کر رہا ہے اور میں نے نبی سے سنا ہے کہ رائی کے برابر بھی غرور آ گیا انسان جنت میں نہیں جائے گا میں نہیں پہنوں گا اور جب قریب پہنچتے ہیں بیتر مقدس کے ایک اونٹ ہے غلام بیٹھ رہا ہے آپ بیٹھ رہے ہیں باریاں لگی ہوئی ہیں باریاں لگی ہوئی ہیں ستائیس لاکھ مربع میل پر حاکم وقت بیتر مقدس فتح ہو رہا ہے اور جب قریب پہنچے باری غلام کی تھی غلام نے ہاتھ جوڑ دیئے حضور آپ بیٹھے کہا نہیں میرے نبی نے جس چیز کو عزت کا میار کہا وہ عزت رہے گی تیری باری ہے بیٹھے گا تو ہی اور ادھر وہ کتابیں کھول کے بیٹھے تھے کہ جب فاتح آئے گا شان ہی ہوگی کہ وہ زمین پر ہوگا اس کا غلام اوپر ہوگا دنیا کو بتا رہا ہوگا غلام کی قدر کیا ہے ہمارے نزدیک اور آپ داخل ہوئے داخل اتصالات ابو بیدہ کو دیکھا پوشاک پہنی ہوئی ہے سب نے کپڑے پہنے ہوئے ایسے زرگ بھرگ کہا میں کیا دیکھ رہا ہوں عرب کے ٹریڈیشن کے مطابق تمہارے جسموں پر تلوارے کدھر ہیں تلوارے کدھر ہیں سب نے اپنے کپڑے اٹھائے اندر تلوارے سجی ہوئے کہا حضور ہم اس کو چھوڑے نہیں ہیں ہمارے پاس ہی یہی اور پھر بیت المقدس کی فتح پر کار کا نام آتا وہ کہتے جب حضور حیاتِ ظاہری سے متصف تھے میں حضور کے چہرے کی زیارت کر لیا کرتا تھا اب مجھ سے وہ برداشت نہیں ہوتا لیکن جو خلیفت المسلمین نے کہا کہ آج بڑا دن ہے بیت المقدس فتح وہ آج آپ ازان دے جیسے ازانِ بلالی گنجی صحابہ کی حالت دیکھنے والی تھی ان کے آنسوں گر رہے تھے انہیں دربارِ آلیہ یاد آگیا تھا اور جب اشہدو ان محمد رسول اللہ پر بات پہنچی سوچئے عشق ایسا تھا آزان مکمل نہیں ہوتی ہوا لی اتر کے شام چلے گئے تھے حضرتِ بلالِ حبشی اور اس کے بعد بیت المقدس کے بعد حضرت عمر فاروق کے بعد یہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ نے بیت المقدس کو فتح فرمایا اس کے بعد پھر چار سو سال مسلمانوں کے پاس رہا عمر فاروق عاظم کے بعد چار سو سال رہا پھر صلیبی جنگوں کے بعد ان کے پاس آ گیا صلیبی نیوبی نے اس کو فتح کیا اور پھر پہلی جنگ عظیم کے اختتام پر گیارہ دسمبر انیس سو کتر کو جب ترکی میں خلافت عثمانیہ ختم ہوئی تو انگریزوں نے اس کو پر بھی قبضہ کر لیا اور اس کے بعد نائنٹین فارٹی سیون میں اقوام متحدہ کی کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ ففٹی سکس پرسنٹ ایریے پر یہودی ریاست قائم کر دی جائے گی اور باقیوں کے اوپر فلسطین قائم کر دیا جائے گا that was a wrong decision اور اس decision کا خمیازہ آج تک بھگتنا پڑ رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ مسلمانوں کو یہ وارن کیا تھا میرے سامنے بخاری کے حدیث کھلی ہوئی ہے اور آقا علیہ السلام نے دنیا سے پردہ فرماتے ہوئے جملہ اشارت فرمایا تھا یاد رکھنا حضور کے دو لفظوں کی بھی کوئی بات ہونا اس میں کائنات کے راز پوشیدہ ہوتے ہیں یاد رکھنا اور یہ جملہ سنو مسلمانوں یہودیوں کو سرزمین حجاز سے نکال دینا یہ کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے ہٹلر سے بھی یہ بات منصوب کی جاتی ہے کہ اس نے جب ان کو فارق کیا چند کو چھوڑا اور کہا تھا دیکھ لو میں چھوڑ اس لئے ہوں کہ تمہیں پتہ چل جائے ان کی نیت اور ان کی کیا چیز ہے ایک میں نے بینر دیکھا یہودیوں نے پکڑا ہوا تھا یوں اور اس کے پر لکھا ہوا تھا خیبر was the last خیبر was the last سنو تم نے خیبر میں میں آخر دفعہ شکست دی تھی اس کے بعد تمہیں شکست نہیں دے سکے if you want to kill a dream share it with small minded people کسی بڑے خواب کو قتل کرنا چاہتے ہیں نا اس کو چھوٹے دماغ کے لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیں چھوٹا دماغ اس کا تھا نہیں وہ بھی شاکار ہے میں انسان کو برا نہیں کہہ رہا اس کا دماغ بھی شاکار ہے اور شاکار کے جسم میں گھدے کا دماغ نہیں ہوگا دماغ بھی شاکار ہوگا اس نے اپنی صلاحیتوں کو پالش ہی نہیں کیا وہ باتیں چھوٹی کرتا ہے اس کا انداز ہی چھوٹا ہے اس کی زندگی میں چھوٹی کامیابی ہیں اس کی کتابیں بھی چھوٹی ہیں اس کے ڈرامے دیکھنے بھی چھوٹے ہیں آپ نے خواب کو کل کرنا ہے چھوٹے دماغ کو شیئر کر دیں وہ اتنا ڈر جائے گا خواب سن کر آپ کو بھی ڈرا دے گا کہ تو بھی نہیں کر سکتا میں بھی نہیں کر سکتا آپ کر سکتے تھے وہ نہیں کر سکتا تھا اس نے آپ کو بھی ٹرائپ میں پھسا دیا don't kill your dreams don't share big things with small people یہ جو بڑے سمجھدار لوگ ہوتے ہیں میں نے نوٹ کیا یہ یہ ملک ہے نا پہلے اگلے کو سمجھ لیتے ہیں کہ اس کی صلاحیت کتنی ہے اس سے اور بات نہیں کرتے اتنی بات کرتے جتنی اس کی صلاحیت ہوتی ہے خاص طور پر یہ بات میں نے ڈاکٹرز میں دیکھی آپ نے بھی دیکھی ہوگی ڈاکٹر جب آپ کو بیماری کا بتائے گا بہت ہی سمپل کر دے گا بیماری کو مشکل بات کرے گا انہوں سے کا بیچارہ پریشان ہو جائے گا ان کی تربیت ہوتی ہے یہ لیکن جب وہ آپ اس میں بات کر رہے ہوں گے تو تنی مشکل انگریزی بول دیں گے پتہ نہیں جارے گا اس لئے کہتے ہیں کبھی جاہل سے بحث نہ کرو یاد رکھنا کبھی جاہل سے بحث نہ کرو جاہل سے بحث کرو گے وہ پہلے آپ کو اپنے لیول پہ لے کر آئے گا وہ پہلے آپ کو اپنے لیول پہ لے کر آئے گا کیونکہ وہ تو بڑے عرصے کا جاہل ہے آپ تو بھی تازہ تازہ بن رہے ہیں وہ پہلے آپ کو اپنے لیول پہ لے کر آئے گا اور جب آپ لیول پہ آگئے اب آپ دونوں برابر ہو گئے آپ نے بھی غصے میں بات کر دی اب جب دونوں برابر ہو گئے تو میں نے کہا وہ تجربہ کار جاہل ہے آپ تو تازہ تازہ بنیں وہ آپ کو فوراں رہ دے گا اور آپ سوچیں کہ میں ہار کیسے گیا اس کے آگے ہار گیا اپنی غلطی سے آ رہے ہیں آپ غلطی آپ کی بھی تھی جو آپ کے ساتھ اتنے عرصے سے رہ رہے ہیں اس کو آپ نے کیوں نہیں بڑھا کیا اگر آپ کا اچھا دوست تھا وہ اس کے بغیر رہ نہیں جا سکتا تھا تو اس کا دماغ بھی بڑھا کرتے ہیں آپ کو تو اللہ نے بڑھا دماغ دیا ہے تاکہ وہ آپ کے لیول پہ آ کے بات کرتا اور یہی بات حضرت نو علیہ السلام کے اس واقعے میں ہم دیکھتے ہیں